کراچی میں رینجرز کے خیارات میں توسیح کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جانے کا امکان وزیراعالہ سندھ کو عالی قیادت سے سمری پر دستخط کے لیے گرین سیگنل مل گیا آج سندھ اسملی میں رینجرز کے حوالے سے قرارداد پر بحث نہیں ہو سکے گی سپیکر آغا سراج دورانی کا بیان خاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کراچی آپریشن پر نہیں کچھ واقعات پر تحفظات ہیں نصرہ سہر باسی کا کہنا ہے کہ اختیارات محدود نہیں ہونے دیں گے بلوچستان میں امن اومان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے سوبے میں ترقیاتی عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کی مستون کیڈٹ کالج کے طالبات سے ملاقات میں گفتگو پاکستان اور بھارت کا جامع مذاکرات بحال کرنے پر اتفاق پاکستان ممبئی حملوں کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائے گا وزیراعظم سے ملاقات میں سشمہ سفراج کا نریندر موڈی کا پیغام وزیر دفاع نے پاکستان ائر فورس بیس بھلاری جام شورو کا سنگے بنیاز رکھ دیا خاج آصف کہتے ہیں بیس کی تعمیر سے فضائی دفاع مزید مضبوط ہوگا پہاٹ کے علاقے علاقے میں مخالفین کی گاڑی پر فائرنگ باپ بیٹے سمیت تین افراد جام بہاک ایک زخمی کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ میں کمرے میں آگ لگنے سے نوجوان جھلس کر جام بہاک ہزارہ ٹاؤن کے گھر میں گیس لیکش کے باعث دھماکے سے نانی اور نواسہ زخمی لور اور اپر دیر میں بارش اور ورف باری سے سردی میں اضافہ معمولات زندگی متاثر لاہور اسلام آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں ہلکی بارش تلور کے شکار پر پابندی کے حکم پر نظر سانے کی درخواستوں کی آج سپریم کورٹ میں سمات ہوگی پابندی ختم ہونی چاہیے لیگی ایم اینے میہ امتیاز کا قومی سملی میں خطاب